بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی نیم ایز محمد قاسم علمی فروم الفرکان الحکیم اکیڈمی لاہور پاکستان سے میں بات کر رہا ہوں مائی ڈیئر سٹوڈینٹس مائی ڈیئر ویوورز اور پیارے بچوں پیارے بچوں آج کا لیسن بہت ہی اہم ہے اس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ زیاد علیف کیا ہے اور اس کو کس طرح پریزنٹ کیا جاتا ہے اور یہ آپ کو جو سرکل ریڈ کلر کا نظر آ رہا ہے یہ کیوں ہے اس کی حقیقت کیا ہے وہ ہم آپ کو آگے سبق میں بتانے والے ہیں آئیے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اور جہاں تک ہو سکے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے گا شاید کہ کسی کے دل میں اتر جائے میری بات لیسن نمبر نائنٹین زیاد علف ایکسٹرہ علف پوائنٹ نمبر ون there is a circle on the alif this type of alif is known as Azad الیف one should not pronounce this look in first box آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ نیوی بروک کلر میں یہ الیف آرہا ہے اور اس کے اوپر ایک سرکل ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو ہم نہیں پڑھیں گے ہم لکھنے میں تو اس کو لکھیں گے لیکن پڑھنے میں نہیں پڑھیں گے اور یہ انا قرآن مجید کے اندر جہاں بھی آئے گا ہر جگہ کا مطلب ہے قرآن مجید کے اندر جہاں بھی یہ انا آئے گا الیف نہیں پڑھیں گے ہم پڑھیں گے انا اس کو ایسے نہیں پڑھیں گے اب جو نیکسٹ بوکس ہے اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے پے لکھا ہے اردو کا لفظ ہے پے پارا سپارا چپٹر اور فور کا مطلب ہے چپٹر نمبر فور آل امران کا مطلب ہے سورہ اور یہ جو سرکل کے اندر یہ کچھ نمیریکل ویلیو لکھ ہوئی ہے ون فور فور اس کا مطلب ہے یہ ورس ہے آیات ٹھیک ہے میں یہ ساتھ بولوں گا بتاؤں گا کہ کس چپٹر کے اندر کس سورہ کے اندر کس ورس کے اندر یہ جو ورڈ ہے آیا ہے یہاں پر ہم زیادہ لفظ کو نہیں پڑھیں گے چلیں آئیے سیکھتے ہیں آنا آفا اماتا چپٹر نمبر فور سورہ الامران ورس نمبر 144 آفا امتا چپٹر نمبر 17 سورہ الانبیاء ورس نمبر 34 لا إلاللہ چپٹر نمبر 4 الامران ورس نمبر 158 لا إلالجحیم چپٹر نمبر 23 سورہ السفات ورس نمبر 68 لشائع چپٹر نمبر 15 سورہ الکحاف ورس نمبر 23 لیکن هو اللہ چپٹر نمبر 15 سورہ الکحاف ورس نمبر 38 مالائی ہی ہر جگہ جہاں پہ یہ مالائی ہی آئے گا ہم علف نہیں پڑھیں گے آنتبو ا چپٹر نمبر 6 المعیدہ سورہ ورس نمبر 29 و لا اوضع چپٹر نمبر 10 التوبہ سورہ ورس نمبر 47 لا اذبحنہ چپٹر نمبر 19 سورہ النمل ورس نمبر 21 لا اانتم چپٹر نمبر 28 سورہ الحشر ورس نمبر 13 منا بائی چپٹر نمبر 7 سورہ الناعم ورس نمبر 34 و ملائیہم چپٹر نمبر 11 سورہ يونس 83 ورس ثمود چپٹر نمبر 20 چپٹر نمبر 27 سورہ نجم 51 38 و ثمود چپٹر نمبر 19 سورہ الفرقان ورس نمبر 38 این ثمود چپٹر نمبر 12 سورہ حود 68 ورس لیتت اللووہ چپٹر نمبر 13 سورہ عاد ورس نمبر 30 لن ندعو چپٹر نمبر چپٹر نمبر سورہ القهف ورس نمبر 14 لیا ربو وفی چپٹر نمبر 21 سورہ الروم ورس نمبر 39 لیا بلووہ چپٹر نمبر 26 سورہ محمد ورس نمبر فور ونبلوہ چپٹن نمبر ٹوانٹی سکس سورہ محمد تھرٹی ون ورس سلا سیلہ چپٹن نمبر ٹوانٹی نائن سورہ دہار ورس نمبر فور قواریر چپٹن نمبر ٹوانٹی نائن سورہ دہار اور سکسٹین ورس یہ وہ ورس ہیں جس میں زیاد علیف اس علیف کو ہم نہیں پڑھیں گے یہ جو سکس بوکسز آپ کو جو نظر آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اس کو کانٹینیو پڑھ رہے ہوں گے وقف نہیں کریں گے تو ہم اس علیف کو نہیں ادا کریں گے اور بیٹ ڈو پرنانس اٹو ان پر فارمی وقف جب ہم اس کو وقف کریں گے یہاں پر رکیں گے تو پھر ہم اس علیف کو پڑھیں گے کیسے لیکن اس طرح ادا کریں گے وقف کی صورت میں یہ سکس عروف only جو کہ چپٹن نمبر فیفٹین سورہ قحف اور تھرٹی ایٹ ورس ہیں یہ وقف کی صورت میں چپٹن نمبر ٹونٹی ون ال احزاب ورس نمبر ٹین الرسول چپٹن نمبر ٹونٹی ٹو ال احزاب سکسٹی سکس ورس اس سابیل وقف کی صورت میں چپٹن نمبر ٹونٹی ٹو ال احزاب سکسٹی سیون ورس چپٹن نمبر ٹونٹی نائن سورہ دہار ورس نمبر فیفٹین آنا وقف کی صورت میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر اس میں کوئی پڑھنے پڑھانے میں کوئی کتاہی ہوگی ہو گلتی ہوگی ہو تو اے اللہ مجھے معاف فرما اور صحیح ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اے میرے پاپ پروردگار عالم جو لوگ اس وقت لیسن نمبر نائنٹین زیاد علف کے مشک کر رہے ہیں ایکسسائز کر رہے ہیں اس چپٹر کو سیکھ رہے ہیں اے اللہ ان کے علم میں مال میں دولت میں عزت میں ایمان میں اضافہ اور برکت عطا فرما ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اے اللہ ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما ہمیں رزق حلال عطا فرما جو لوگ حضرت لوگ گروں میں بیمار ہیں اے اللہ انہیں شفائے کل ہی عطا فرما آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ